عمران خان صاحب کی ایک اور مبینہ آڈیو سامنے آئی ہے بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں حالات یہ ہیں اور اس کے خلاف کوئی بیان جاری کریں اور اس کی مضمت کریں ساروں کا فوکس عمران خان ہے ہائے آج اس نے دلیہ کھا لیا پوری آڈیو میں جو لیک ہوئی ہے نئی بات نہیں جلسوں میں کہہ چکے ہیں بارہا کہہ چکے ہیں انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں پاکستان طریقہ انصاف نے تین امریکی لابنگ فرمز ہائر کی تاکہ امریکہ میں ہمارا امیج اچھا ہو سکے پھر ساروں نے اپنے اپنے وقت میں یہ کیا بیرونے پاکستان میں پچھلے پچاس سال میں اگر کوئی پاکستان سے ایک برینڈ ہے جس کی کوئی شناکت ہے کوئی نام ہے کوئی مقام ہے وہ عمران خان ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں اقوام متحدہ ہمیں بھی طریقہ انصاف جا رہی ہے کچھ عرصے بعد آپ کو بائیڈن مضمت کرتے ہوئے نظر آئیں جی اسلام علیکم رحمت اللہ رکھاتو عمران خان صاحب کی ایک اور مبینہ آڈیو سامنے آئی ہے جس میں وہ امریکی کانگریسمنٹ سے خاتون سے بات کر رہے ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں حالات یہ ہیں ہم پہ پچھلے چار سو دنوں میں مسلسل کریک ڈاؤن کیا جا رہے ہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہے ہیں ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہے ہیں اور مجھ پر بہت زیادہ پریشر ہے دباؤ ہے ان انتقامی کاروائیوں کا لہٰذا آپ اس میں امریکی کانگریسمنٹ اور آپ سارے اس میں ہماری مدد کریں اور اس کے خلاف کوئی بیان جاری کریں اور اس کی مضمت کریں اب اس سے ہمارے آج کے جو دانشور ہیں ہمارے دوست ہیں صافی ہیں عجیب و غریب انہوں نے مطلب ایک نکالے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں عمران خان نے کیا امریکی پاؤں پڑ گئے امران خان امریکی امریکہ سے مافیاں مانگ رہے ہیں امران خان امریکہ سے اپیلیں کر رہے ہیں امران خان امریکہ کو مدد کے لیے بلا رہے ہیں ہائے لکٹے گئے مارے گئے اجڑ گئے یہ خیر یہ تو خیر بغز امران ہے اس میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا اور ایک پورے طبقے کو اس وقت ملک جو معاشی بدترین معاشی صورتحال میں ہے بدترین آئینی صورتحال میں ہے بدترین عدالتی صورتحال میں ہے اور بدترین سیاسی صورتحال میں ہے اس سے کوئی غرض نہیں ساروں کا فوکس امران خان ہے وہ صبح اٹھ کے کیا کھاتا ہے ہائے آج اس نے دلیہ کھا لیا حالانکہ وہ تو کہتا تھا کہ میں فروت کھانا سید کے لیے اچھا ہے ہائے آج اس نے فروت کھا لیا کل تو دلیہ کھا رہا تھا ہائے آج اس نے فروت اور دلیہ دونوں کھا لیا اتنا زیادہ کھاتا ہے ہائے آج اس نے تو کھائی کچھ نہیں اوہوہوہو کیا کھائی کچھ نہیں نعمتوں کا کفران ہے نعمت کر رہا ہے وہ تو لگے ہوئے ہیں لیکن اس کا جو اس پوری آڈیو میں جو لیک ہوئی ہے اس میں عمران خان صاحب ان کو جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں اور مختلف جلسوں میں کہہ چکے ہیں بارہا کہہ چکے ہیں بیانوں میں کہہ چکے ہیں اس لیے اس میں تو کوئی نئی بات نہیں جو کہ ایک ایک بنائی جائے یا گھڑی جائے کہ عمران خان امریکہ کے قدموں میں بیٹھ رہے ہیں ہاں اگر جب اس کو براڈر پکچر میں دیکھتے ہیں کہ جب عمران خان ایک سائفر کو لے کے آئے اور انہوں نے سازش اور مداخلت کا بیانیاں چلایا حقیقی انہوں نے کہا کہ ہم حقیقی ازادی کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں جہاد کے لیے بڑھ رہے ہیں اور ہم نے absolutely not کہا تھا امریکہ کو ہم امریکی غلام تھوڑے ہیں اور ڈونل لو کو کیا جرت ہوئی کہ وہ میری حکومت کے بارے میں کہے کہ اسے گھر بھیجوا ہو یا اس کے بارے میں بات کرے لہٰذا امریکی صدر ڈونل لو کو برطرف کریں یہ انہوں نے امریکہ کے حوالے سے بیانیاں چلایا تھا اور اس کے بعد سب کو پتا چل گیا کہ ان کے جو اوورسیز ہیڈ نے عبداللہ ریارڈ پاکستان طریقہ انصاف کے انہوں نے ڈونل لو سے بھی رابطے کیے امریکہ میں امران خان کے امیج کی بہتری کے لیے بھی کوششیں شروع کی پھر تین لابنگ فرمز سے مویدے ہوئے امریکہ کے پاکستان طریقہ انصاف نے تین امریکی لابنگ فرمز ہائر کی تاکہ امریکہ میں ہمارا امیج اچھا ہو سکے اور پھر امریکی سفیر سمیت امران خان مسلسل امریکی حکام سے مل رہے ہیں اب اور اس پر وہ کہتے ہیں کہ اب ان سے پوچھا جائے کہ ایک طرف آپ حقیقی ازادی کا نعرہ مارتے ہیں absolutely not کا نعرہ مارتے ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے غلام تھوڑی ہیں اور دوسری طرف آپ ان سے مدد لے رہے ہیں ان سے رابطے کر رہے ہیں اور ان کے ہاں اپنا امیج بہتر کرنے کی کوششی کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے برابری پہ تعلقات ہیں رکھنا چاہتے ہیں ہم امریکہ کو نظرانداز نہیں کر سکتے ہم سائفر اور سازش مداخلت کو بھلا کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں براڈر پکچر میں دیکھا جائے تو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ امران خان جو جلسوں میں بات کرتے ہیں جو اجتماد میں بات کرتے ہیں جو سامنے بات کرتے ہیں وہ اور ہوتی ہے جو وہ جو ایکچول ان کی پاکستان طریقہ انصاف کر رہی ہے وہ اور ہے اور اس کو یوٹر کہہ سکتے ہیں آپ کے ایک امریکہ انٹی امریکہ بیانیاں بنا کر پھر اس کے بعد امریکہ کی اپنا امیج بہتر لیکن اگر صرف اس آڈیو کو دیکھا جائے تو اس میں کوئی نئی بات نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں امریکی انٹی امریکی بیانیاں بنا کر پھر امریکہ کے پاس امریکہ کی گود میں بیٹھنا یا امریکہ سے تعلقات اچھے کرنا یہ پرانی ہے جنرل زیاد سے لے کر بینظیر بٹو نواز شریف صاحب اور پھر مشرف صاحب اور پھر اساروں نے اپنے وقت میں یہ کیا دوسری بات یہ بھی ہے باہر بیرونے ملک پاکستانیوں میں اسی سے نوے فیصد پاکستانیوں کو امران خان کے علاوہ کوئی کہ وہ امران خان کے حامی ہیں امران خان کے حمیتی ہیں امران خان پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں اور اوروسیز پاکستان میں یعنی بیرونے پاکستان میں پچھلے پچاس سال میں اگر کوئی پاکستان سے ایک برینڈ ہے جس کی کوئی شناکت ہے کوئی نام ہے کوئی مقام ہے وہ عمران خان ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں اور عمران خان کی اپنے رابطے بھی ہیں اپنی دوستیاں بھی ہیں اور عمران خان کے جو چاہنے والے ہیں جو مختلف ملکوں میں بڑے اہم اثر رسوق رکھتے ہیں بڑے اثر رسوق والے ہیں وہ بھی کوشن کر رہے ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں اور اب آئندہ کیا ہونے والا ہے کہ امریکہ میں خاص طور پر امریکہ برطانیہ اور یورپ نے ہر ملک میں طریقہ انصاف والے اپنی حکومت وہاں کی حکومتوں سے مل رہے ہیں ان سے رابطے کر رہے ہیں اور عمران خان کا پیغام پہنچا رہے ہیں طریقہ انصاف کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے وہاں بتا رہے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن سے بھی ملنے کی کوشش کی جا رہی ہے کانگرسمین اس پر مضمت بھی کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ ابھی اور زیادہ امریکہ میں پریشر ڈالا جائے گا پاکستان پر اس کے علاوہ چین سعودی عرب یو اے ای میں بھی بات کی جا رہی ہیں کوششیں کہ ان کے حکمرانوں کو ان کے تنک ٹینکوں کو ان کے اہم لوگوں کو بتایا جائے گی امران خان اور طریقہ انصاف کے علاوہ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے یا ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ اقوام متحدہ میں بھی طریقہ انصاف جا رہی ہے اور اقوام متحدہ کے ہر پلیٹ فارم پہ بھی جا رہی ہے اور ہو سکتا ہے بائیڈن سے طریقہ انصاف کے لوگ جو وہاں کے امریکن اور لابنگ جو فارمز ہائر کی طریقہ انصاف والوں نے ان کے لوگ کانگرسمین جو لائک مائنڈڈ ہیں طریقہ انصاف کے اور پاکستانی جو وہاں اہم جو بائیڈن کی پارٹی کے ہیں وہ بھی ملنے جا رہے ہیں اور سکتا ہے اگلے کچھ عرصے بعد آپ کو بائیڈن مضمت کرتے ہوئے نظر آئیں جو کچھ طریقہ انصاف کے خلاف ہو رہا ہے چین سعودی عرب اور یو اے میں بھی کوششیں ہو رہی ہیں اور یہ ساری ہو رہی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں نواز شیف زرداری صاحب اور یا پی ڈی ایم والے باہر ان کی کوئی سیہ نہیں ہیں باہر ایک ہی پارٹی ہے جو ٹو تہائی سے بھی زیادہ مقبول ہے اور وہ طریقہ انصاف ہے اور اوورسیز پاکستانیوں کی اسی نوے فیصد کی تعداد امران خان کے ساتھ ہے اور باہر کے دنیا میں نواز شیف زرداری یا مولانا صاحب کی تو کوکیا کسی نے جاننا ہے امران خان جانے پہچانے جاتے ہیں اور یہ آڈیو بھی زوم جو میٹنگ ہوئی کانگریسمنٹ کے ساتھ اس میں امران خان ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مضمت کریں جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یا انسانی حقوق کوئی نہیں بنیادی حقوق کوئی نہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے نئی بات تب بنتی ہے کہ جب امران خان ایک طرف امریکہ کے خلاف نعرہ مارتے ہیں کہ چھا جاؤ آ جاؤ اور چھا جاؤ امریکہ مردہ بار اور دوسری طرف امریکہ سے امیج بہتر کرنے کے لیے لابنگ فرمز ہائر کرتے ہیں ان سے رابطے کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ آپ اس پورے ہمارے اس طریق انصاف کی مدد کریں اور یہ اس کو آپ یوٹن کہہ لیں سیاست کہہ لیں ہمارا علمیہ کہہ لیں یہ ایک چلتا ہے لیکن اس آڈیو کو جو رنگ دیے جا رہے ہیں وہ افسوسناک اور شرمناک ہیں عجیب و غریب رنگ دیے جائے رہے ہیں پتہ نہیں کیا چیز آ گئی بھائی ساڈیو سے پہلے عمران خان صاحب کے سارا کچھ آ چکا ہے کہ وہ کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ اب امریکہ سے ہم اچھا تلوک آ چاہتے ہیں تو پتہ نہیں ساڈیو میں کیا لیکن چونکہ آج کل محول ایسا ہے کہ زمان پارک کے کسی درخت پہ چار چڑیاں بھی بیٹھی ہوں تو اس کی بھی خبر ہوتی ہے کہ یہاں تو پہلے دو چڑیاں بیٹھی ہوتی تھیں اب چار کیوں بیٹھی ہیں یہی محول آج کل چل رہا ہے پاکستان زمان پارک